نئی صبح آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے خواجہ آصف کو گھر جانے کی جلدی کیوں ہے کولم نگار ہیں انصار اباسی اور آواز ہے سلیم تاہیر کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریڈی سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ وولنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو ویزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ وزیر دفاع خواجہ آصف نے اعلان کیا ہے کہ وہ سابق آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا اور سابق ڈی جی آئی ایس آئے جنرل فیض حمید کو پارلیمنٹ کے سامنے طلب کرنے اور ان کا احتساب کرنے کے لیے قومی اسمبلی میں قراردار پیش کریں گے ان کا کہنا تھا کہ دہشتگرد تنظیم ٹی ٹی پی سے تعلق رکھنے والے پانچ ہزار افراد اور ان کے خاندان کے لوگوں کی عمران خان کی حکومت کے دوران افغانستان سے پاکستان منتقلی کی وجہ سے پاکستان میں ایک بار پھر دہشتگردی کے واقعات میں اضافے کے بارے میں سوال کیا جائے گا ایک ٹی وی ٹوک شو میں انہوں نے کہا کہ یہی نہیں بلکہ ان جنرللوں سے نواز شریف کی حکومت کے خاتمے اور دوسرے معاملات کے بارے میں بھی جواب تلبی ہونی چاہیے انہوں نے کہا کہ یہ جنرل ہوتے کون ہیں یہ سب کچھ کرنے والے اس پر انکر نے خواجہ آصف سے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ پارلیمنٹ کے سامنے جنرللوں کو جواب تلبی کے لیے بلانے پر آپ کی حکومت کو ایک بار پھر گھر جانا پڑ جائے اس پر خواجہ آصف نے کہا کہ ہم پہلے بھی گھر چلے گئے تھے گھر کا راستہ ہمیں پتا ہے پھر چلے جائیں گے اب دیکھتے ہیں کہ خواجہ آصف صاحب کب جنرلوں کو پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہی کے لیے قومی اسمبلی میں قرارداد پیش کرتے ہیں اب اس بارے میں وزیر آزم وزراء اور خواجہ آصف صاحب سے سوالات ہوتے رہیں گے تاکہ جس جواب دہی کی وزیر دفاع نے بات کی ہے وہ ممکن ہو سکے اس بارے میں علم نہیں کہ یہ خواجہ آصف صاحب کا ذاتی فیصلہ ہے یا پھر شہباز حکومت کی پولیسی وجہ جو بھی ہے خواجہ آصف صاحب نے ایک ایسا معاملہ اٹھا دیا ہے جس کا اثر شہباز حکومت پر پڑ سکتا ہے اور اگر پاکستان کی تاریخ کو دیکھا جائے اور جیسا کہ ٹی وی انکر نے کہا بھی کہ ایسا کرنے پر حکومت کی چھٹی بھی ہو سکتی ہے بہتر ہوتا کہ پہلے انتخابی تنازیات کی شکار شہباز حکومت اپنے پاؤں جمع لیتی معیشت کے اہم ترین چارنج سے نبت لیتی کچھ سیاسی اور معاشی استحکام حاصل کر لیتی تو پھر جرنیلوں کا احتساب کرنے کا کام شروع کرتی لیکن خواجہ صاحب تو کافی جلدی میں لگ رہے ہیں اگر خواجہ صاحب کے مشورے کے مطابق حکومت جرنیلوں کے احتساب کا فیصلہ کرتی ہے اور انہیں پارلیمنٹ میں بلاتی ہے تو اس سے یقینی طور پر شہباز حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان تناؤں پیدا ہونے کا خطرہ پیدا ہو جائے گا ایسے کسی تناؤں کو کیا شہباز حکومت برداشت کر سکتی ہے یا اس وقت پاکستان کو جن مشکلات خصوصاً معاشی مشکلات کا سامنا ہے اس کے تناظر میں ایسا اقدام پاکستان اور اس کے نظام کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے لندن سے واپسی سے پہلے نواز شریف بھی جرنیلوں کے احتساب کی بات کرتے تھے لیکن وہ شہباز شریف کے سمجھانے پر خاموش ہو گئے عمومی طور پر یہ تاثر ہے کہ نواز شریف کی واپسی ایک مبینہ ڈیل کا نتیجہ تھی الیکشن سے پہلے اور الیکشن ڈے کو جو کچھ ہوا اس پر بھی بہت باتیں ہو رہی ہیں شہباز شریف حکومت جیسے تیسے بھی بنی اس سے ایک ہی توقع ہے کہ وہ پاکستان کی معیشت کو جنگی بنیادوں پر کام کرتے ہوئے بڑے بڑے فیصلے لے کر ٹھیک کرے جب معیشت کو ٹھیک کر لیا تو پھر جنیلوں کا حساب بھی ضرور کر لیجئے گا وزیر دفاع کا یہ کہنا کہ ہمیں گھر جانا پڑا تو ہم گھر چلے جائیں گے ہمیں گھر کا راستہ معلوم ہے اگر گھر جانے کا اتنا ہی شوق ہے تو پھر حکومت لینے اور معیشت کو درست کرنے کی ترجیح کے وعدے کیوں کیے تھے اس بات کی اہمیت نہیں کہ نون لیگ کی حکومت رہتی ہے یا نہیں شہباز شریف وزیر آزم رہتے ہیں یا نہیں اہم اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ حکومت جس کی بھی ہو پاکستان کو اس وقت معاشی چیلنج سے نکالنا سب کی اولین ترجیح ہونی چاہیے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے